نمازکار دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں رومانیا فین کورڈ ECST 10 ٹونیمنٹ کے لیگ سٹیج کے لاشٹ مقابلوں کے بارے میں جو کھیلا جانا ہے UNI اور BAN دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں دوستو سولہ مقابلے ابھی تک اس ٹونیمنٹ میں کھیلے جا چکے ہیں جدی ہم انہی کو انیلائسز کرتے ہیں تو آٹھ مقابلے ایسے رائے ہیں جو پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں وہیں آٹھ مقابلے ایسے رائے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں دوستو یہاں سے دیکھیں تو توس کا اتنا کوئی پروہاب اس ٹونیمنٹ میں نہیں پڑا ہے لیکن ہم بات کریں فرشٹ ایننگ کے ایبریج اسکور کے بارے میں تو سولہ مقابلوں کا جو فرسٹ ایننگ کا ایبرج اسکور نکل کر آیا ہے دوستو یہ آیا ہے نائنٹی سکس لیکن بات کریں پچھلے چھ مقابلوں کے بارے میں تو یہاں پر یہ اسکور گر کر نائنٹی ٹو رہ گیا ہے ٹونیمنٹ کے اسٹارٹنگ میں دوستوں بکٹ بہت کم گرتے تھے لیکن پچھلے چھ مقابلوں کی ہم بات کریں تو یہاں پر بکٹوں کی سنکہ چھے سے ساتھ ہو گئی ہے یعنی کافی زیادہ بکٹ دوستوں اب اس ٹونیمنٹ میں گر رہے ہیں وہی اگر بات کریں تو ہم کس پرکار سے ٹیم تیار کرنے والے ہیں دوستو اسی بیس پر ان سولہ مقابلوں کے بیس پر ہی ہم اپنے ٹیم تیار کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستو ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستو ٹیم کے کومبینیسن کو سیٹ کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ پرفورمنس کے بارے میں سب سے پہلے جدی بات کریں یو این آئی کے بارے میں تو چھے مقابلے انہوں نے ابھی تک اس ٹونیمنٹ میں کھیلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں اور تین مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے وہی اگر بی اے این کی بات کریں تو چھے مقابلے انہوں نے بھی کھیلے ہیں اور چھے کے چھے مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے نشطہ طور پر ٹیبل رینکنگ میں نمبر ایک پر یہ ٹیم چل رہی ہے ون یو این آئی کی بات کریں تو ٹیبل رینکنگ میں نمبر چار پر یہ ٹیم چل رہی ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس پرکار کے پلیئرز کو ہم اپنی ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں اور کس پرکار کے پلیئرز کو یہاں سے ہم ڈروپ کرنے والے ہیں سب سے پہلے جاتی بات کر رہے ہم ٹیم کے کومبینیسن کے بارے میں دوستو نشت طور پر ہم آل راؤنڈر یہاں سے چار کھلانے والے ہیں بولر ہم یہاں سے تین کھلانے والے ہیں ایسے میں ہم تین بل لباج اور ایک بکٹ کیپر کے ساتھ جانے والے ہیں دوستو یہ کومبینیسن سیف ٹیم کا رہے گا بھائی دوستو بات کر رہے ہیڈ ٹو ایڈ کے لیے یہ ٹیم رہے گی اسمول لیگ کے لیے یہ ٹیم رہے گی دوستو یہاں آپ گرانڈ لیگ کی ٹیم دیکھو گے تو وہاں پر اسی پرکار کے کومبینیسن کی آپ کو ڈریم ٹیم دیکھنے والی ہے تو شروعات کرنے والے ہیں ہم بکٹ کیپرنگ سیکسن کے ساتھ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے دوستو یہاں پر روہت کمار کے بارے میں دوستو روہت کمار کی ادھی بات کریں تو ٹیم کے لیے ٹاپ وڈر پر بللے باجی کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں بیٹنگ نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد لگاتار دوستو اوپن کر رہے ہیں پچھلے چار مقابلوں میں انہوں نے اوپن کیا ہے حالانکہ رنوں کی بات کریں تو ان کے بللے سے کوئی بسیس رن نہیں نکلے ہیں دو بار گیارہ اور دوستو ایک بار چودہ رن ان کے بللے سے نکلے ہیں یعنی یہاں سے بات کریں تو ٹاپ وڈر پر بللے باجی کر رہے ہیں اس لیے اس پلیئر کو ہم اپنی ٹیم میں لے کر چلنے والے ہیں وہی اگر دوستو بات کریں اپنے عبدالشکور کے بارے میں چھبیس پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو بات کریں تو پہلے مقابلے میں نمبر چار اس کے بعد نمبر تین پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے اس کے بعد ان کی ایک مقابلے میں بللے باجی نہیں آئی ہے پھر پانچ میں اور تیسرے نمبر پر انہوں نے بللے باجی کی اور رنوں کی بات کریں تو ان کے بللے سے بھی کوئی بسیس رن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے ہیں لیکن پھر بھی دوستو بات کریں تو اسٹارٹ ان کو اچھا مل رہا ہے ایسے میں آپ عبدالشکور کے ساتھ بھی یہاں سے جا سکتے ہیں دوستو تیسرے بللے باج تیسرے بگٹ کیپر کے بارے میں یادی ہم یہاں سے بات کریں جس کا نام ہے نومان ساجد شروعات کے چار مقابلوں میں ٹیم نے ان سے اوپن کر آیا لیکن پچھلے دو مقابلوں میں میڈل اوڈر میں انہیں بللے باجی دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا کرن کیونکہ دوستو ابھی تک ان کے بللے سے کوئی بھی رن نہیں نکلے ہیں یعنی دوستو چھٹپورٹ رن ان کے بللے سے نکل رہے ہیں تو ایسے میں اب یہاں سے بات کریں ہم کس بگٹ کیپر کے ساتھ جانے والے ہیں یادی آپ سیو بگٹ کیپر چاہتے ہیں تو ایسے میں دوستو آپ روحت کمار اور شکور کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن گرانڈ لیگ کی بات کریں تو یہاں پر آپ نومان ساجد کے ساتھ اپنی ٹیم تیار کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو بات کریں تینوں بگٹ کیپر کوئی خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دو بگٹ کیپر ایسے رہے ہیں جو کی دوستو کیچ اور سٹیمپنگ پوائنٹ میں آپ کو آگے نکال سکتے ہیں جیدی بات کریں نومان ساجد کے بارے میں تو سات پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے نشطور پر گرانڈ لیگ میں یہ آپ کو کام کرنے والا ہے دوستو بللے باجی ان کی ہر مقابلے میں آئی ہے وہیں بات کریں اب بیٹنگ سیکسن سے تو یہاں پر دوستو آپ کو کافی کم آپسن ملنے والے ہیں پھر بھی دوستو ہم تین بللے باجیوں کو بڑی آسانی سے یہاں سے سیلیکٹ کر کر چل سکتے ہیں جو کی دوستو نشطور پر ڈریم ٹیم کا حصہ رہنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ادنان حنیف کے بارے میں تو شروعاتی مقابلوں میں ٹیم نے ان کو دروپ کیا لیکن پچھلے دو مقابلوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹیم نے ان کو پلینگ دی اور دوستو انہوں نے میڈل اوڈر میں بللے باجی کیے دوستو چھٹوے چوتے اور چھٹوے نمبر پر بللے باجی کر رہے ہیں دوستو آپ یہاں سے بیٹنگ اوڈر جدی نیچے دیکھ رہے ہیں چھٹوے نمبر پر آپ چھٹوے نمبر کو بیٹنگ اوڈر سوچ کر آپ سوچتے ہیں کہ انہیں ہم اپنے ٹیم میں نہ لیں دوستو آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کافی زیادہ بیکٹ گر رہے ہیں ایسے میں جو دوستو بیچ کے بللے باج ہیں یعنی میڈل اوڈر کے بللے باجیں وہی اسکور کر کر دے رہے ہیں تو پہلے مقابلے میں ان کے بللے سے 27 اور دوسرے مقابلے میں 21 رنگی پاری آئی ہے جو کہ دوستو کافی اچھے اسکور ہے نشطور پر انہیں آپ اپنی ٹیم میں شامل کریں مہتر 26% لوگوں نے سامل کیا لیکن دوستو آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنا ہے بھئی اگر دوستو بات کریں گے اپن دو ایکی کے بارے میں تو 64% کے آس پاس لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا دوستو آپ اسے کسی بھی پرکار کی لیگ میں ڈروپ کر سکتے ہیں خاص طور پر اسمول لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ میں اسے ڈروپ کر کر چلیے گا کیونکہ ان کا جو بیٹنگ وڈر آتا ہے دوستو وہ آٹھوے اور نوے نمبر پر رہتا ہے بھئی اگر بولنگ کی بات کریں تو ان کے دوارہ 6 مقابلے کھیلے گئے ہیں اور 6 مقابلے ماتر انہوں نے 2 آور فیکے ہیں اب دوستو آپ بات کر رہے ہوں گے کہ یہ پوئنٹ ہم کو کس پرکار دکھائی دے رہے ہیں 54 جو پوئنٹ ہیں انہوں نے ایک ہی مقابلے میں ایک آور فیکا اور تین بکٹ نکال کر دے دیئے اس کے علاوہ دوستو بچے ہوئے 5 مقابلوں میں ان کے دوارہ کسی پرکار کے کوئی بھی پرفورمنس نہیں ہے اور 6 مقابلوں میں سے ماتر ایک ہی مقابلے میں ان کی بیٹنگ آئی ہے وہاں پر ان کے بلے سے 6 رن نکلے ہیں یعنی بات کریں تو کسی بھی پرکار سے آپ ان کو ڈروپ کر کر چلیں لیکن ہاں گرانڈ لیگ میں آپ جیدہ ٹیمیں بناتے ہیں دوستو جیدہ سے جیدہ ٹیمیں بناتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کو لے کر چل سکتے ہیں تو سیلیکشن پرسنٹیج کو دیکھ کر آپ اپنی ٹیم تیار بلکل نہ کریں وہی اگر بات کریں محض پرشنہ کے بارے میں تو 80% کے آس پاس لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ بلے باجی میں میڈل اوڈر میں بلے باجی کر رہے ہیں شروع بات کے چار مقابلوں میں ان کے بلے سے کسی پرکار کا کوئی اسکور نہیں ہے لیکن پچھلے دو مقابلوں کی بات کریں تو نو اور چودہ رن ان کے بلے سے نکلے ہیں سب سے اچھی بات دوستو یہ ایسا بلے باج ہے جو آپ کو دو آور کمپلیٹ کر کر بھی دینے والا ہے حالانکہ ابھی تک ان کو دو ہی بکٹ ملے ہیں لیکن دوستو آپ کے لیے بیسٹ اوپسن یہ پلیر رہنے والا ہے کسی بھی پرکار کی لیگ میں آپ اسے لے کر چل سکتے ہیں بھائی اگر بات کریں گے دوستو اپن گل کے بارے میں 40% لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو پچھلے دو مقابلوں کی بات کریں تو وہاں پر دو دو اوبر انہوں نے فیکے ہیں اور دوستو ایک بکٹ نکل کر دیا ہے لیکن اس کے پہلے چاروں مقابلوں میں انہوں نے کوئی بھی بولنگ نہیں کیا اور بیٹنگ آٹر کی بات کریں تو کافی نیچے یعنی نوے نمبر پر بلے باجی کرتے ہیں ایک ہی مقابلے میں ان کو بیٹنگ ملی ہے اور وہاں پر دورن انہوں نے بنائے ہیں دوستو اب بات کریں ازی رپن رانت ہوں گا کے بارے میں تو ایٹی ون پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو ماتر چار مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور چاروں مقابلوں میں اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے بولنگ یہ پلئر نہیں کرتا ہے پہلے مقابلے میں دو اس کے بعد دوستو پیتالیس اس کے بعد بارہ اور لاشٹ مقابلے میں اکیس رنگ کی پاری ان کے بلے سے آئی ہے تو نشیط طور پر آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں دوستو بلے باجی کہ یہاں سے بات کرنا تو تین اوپسن ہم کو کافی شاندار ملے ہیں جنہیں ہم اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلیں گے وہیں ایک بگٹ کیپر دوستو جیسے آپ اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں اب دوستو بات کریں گے اول راؤنڈر سیکشن سے یہاں پر آپ کے سامنے شاندار دوستو پانچ سے چھے اوپسن ملنے والے ہیں جن میں سے ہم ماتر چار ایسے پیئر سیلیکٹ کریں گے جو کی ہیڈ ٹو ایڈ اور اسمول لیگ میں رہنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اپن ساتیشن کے بارے میں نائنٹی فائی پرشنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں سامل کیا دوستو آپ کو بھی انہیں اپنے ٹیم میں شامل کرنا ہے کیونکہ لگاتار چھے کے چھے مقابلوں میں اپنی ٹیم کے لیے اوپن کیا ہے اور رن بھی دوستو کافی شاندار ان کے بلے سے نکلے ہیں ستر انسٹ جیرو بارہ اور پچھلے دو مقابلوں کی بات کریں تو چوبیس اور تریپن رن کی پاری آئی ہے یعنی دیکھیں آپ چھے میں سے دوستو چار مقابلے ایسے رہے ہیں جو کی بڑا اسکور کر کر انہوں نے دیا ہے اور سب سے اچھی بات دوستو دو آور کر کر دینے والے ہیں اور ابھی تک چھے مقابلوں میں سات بیکٹ بھی یہ اپنی بولنگ کے دوارہ نکال چکے ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے کافی شاندار کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بھومی کا کسی بھی پرکار کی لیگ میں یہ رکھنے والے ہیں وہیں اگر بات کریں اپنے اجاز حسین کے بارے میں دوستو اجاز حسین اپنے ٹیم کے لیے اوپن اور فرش ڈاؤن کرتے ہیں چار مقابلوں میں انہوں نے اوپن کیا ہے اور دو مقابلے ایسے رہے ہیں جہاں پر انہوں نے دوستو فرش ڈاؤن کیا ہے یعنی دیکھا جائے تو ٹوپ وڈر پر بلے باجی کر رہے ہیں اور اسکور کی بات کریں تو ان کے بلے دوستو ایبریج رن کافی اچھے نکال رہے ہیں دوستو اس بیچ کے تین مقابلوں میں ان کے بلے سے تینتیس اٹھاون اور چالیس رن کی پاری آئی ہے حالانکہ پچھلے دو مقابلوں میں ان کے بلے سے اسکور نہیں ہے ایک اور چھے کا رہا ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو دو اوبر یہ کمپلیٹ کر کر دینے والے ہیں اور ابھی تک چھے مقابلوں میں نو وکٹ یہ نکال کر دے چکے ہیں تو اسی طور پر آپ انہیں اپنی ٹیم کا کیپٹن اور بائیس کیپٹن ٹرائے جرور کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی لیگ میں وہیں اگر اپن بات کریں دوستو اپن علی حسین کے بارے میں تو ساٹھ پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے شروع بات کے دو مقابلے انہوں نے اوپن کیے تھے اس کے بعد دوستو چھٹوے اور چوتھے نمبر پر بیٹنگ کیے اور پچھلے دو مقابلوں کی بات کریں تو یہاں پر تیسرے اور پانچوے نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کیے یعنی ٹیم دوستو ان سے رن بنوا رہی ہے شروع باتی مقابلے جب ہوئے تھے دوستو وہاں پر ٹوپ اوڈر کے بللے باج اسکور کر رہے تھے تو ایسے میں یہ اوپن آ رہے تھے دوستو اب استثیتی ایسی ہے کہ میڈل اوڈر کے بللے باج کر رہے ہیں تو پچھلے چار مقابلوں میں یہ میڈل اوڈر میں بیٹنگ کر رہے ہیں یعنی رنوں کی بات کریں تو زیادہ رن نہیں نکل رہے ہیں لیکن دوستو پھر بھی یہ ٹیم کے سپورٹ کے حساب سے کھیل رہے ہیں تو آپ کے لیے شاندار پک یہ رہنے والے ہیں اور ایسے میں آپ انہیں گرانڈ لیگ کا آرام سے کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں دوستو میں یہ اگر بولنگ کی بات کریں تو یہ دو اوڈر بھی کمپلیٹ کر کر آپ کو دینے والے ہیں اور ابھی تک ٹرنمنٹ میں چھ اوڈر فیکنے کے بعد پانچ بکٹ اپنی جھولی میں یہ ڈال چکے ہیں یعنی دیکھیں یعنی ایک آدھ بکٹ یہاں سے آج کے مقابلے میں نکالتے ہیں اور نشیط طور پر دوستو بیس سے پچیس کا اسکور یہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے شاندار کیپٹن اور بائس کیپٹن گرانڈ لیگ میں یہ پلیئر رہنے والا ہے تو یہ پلیئر ایسا ہے جسے آپ ہیڈ ٹو ایڈ اور سمال لیگوں میں ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں لیکن گرانڈ لیگ میں آپ انہیں ٹرائے جرور کریں دوستو میڈل آرڈر میں یہ بللے باجی کریں گے آپ کو دیکھیں گے چھٹے بے اور پانچ بے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے حالانکہ اسکور ابھی تک ٹونمنٹ میں ان کا ہائی ایشٹ تیرا رہا ہے لیکن پھر بھی دوستو جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں میڈل آرڈر کے بللے باج اب رن کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں گرانڈ لیگ میں ٹرائے جرور کر سکتے ہیں اور بولنگ کی یہاں پر بات کریں دوستو یہ دو آور کنفرم آپ کو دینے والے ہیں حالانکہ بکٹوں کی سنکیہ کی بات کریں تو ماتر چاری بکٹ یہ ابھی تک نکال کر دے پائے ہیں لیکن ایسے میں آپ گرانڈ لیگ میں انہیں جرور ٹرائے کریں جیدی ایک آدھ بکٹ نکالتے ہیں اور دوستو میڈل آرڈر ہم بللے باج کر رہے ہیں رن کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی فائدہ مند یہ پلیئر رہنے والا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں سے کوئی اور ایسا پلیئر نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں یعنی پانچ ہمارے لیے ایسے شاندار پلیئر ملے ہیں جن کے ہم الٹرنیٹ ایکسینج کر کر کافی شاندار گرانڈ لیگ کی ٹیم تیار آرام سے ہم کر سکتے ہیں اب بولنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو چار سے پانچ اپسان شاندار ملیں گے ان میں سے آپ تین ٹاپ پلیئروں کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر دوستو سانتانو بھسشت کے بارے میں تو پچھلے دو مقابلوں میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا ہے لیکن شروعاتی ٹونیمنٹ کے چار مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور چار مقابلوں میں شاندار دو اوبر کمپلیٹ کرتے ہوئے ان کے دورا چار بکٹ نکال کر دیے گئے ہیں یعنی یدی پلینگ ملتی ہے تو آپ انہیں آرام سے گرانڈ لیگ میں کھلا سکتے ہیں وہ ہی ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں بھی آپ انہیں شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے پرمندر سنگ کے بارے میں ہر بندے نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے گرانڈ لیگ کا دوستو کیپٹن اور بائس کیپٹن انہیں آرام سے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے دورا جو چھے مقابلے کھیلے گئے ہیں چھے مقابلے میں دوستو دس بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر دیے ہیں اور پچھلے ہی مقابلے میں چار بکٹ دوستو انہوں نے لیے ہیں ایک بھی مقابلہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ان کو بکٹن نہ ملے ہوں ہر مقابلے میں دوستو لگ بگ ایک بکٹ نکال کر اپنے ٹیم کے لیے دے رہے ہیں وہیں اگر بات کریں انکی احمد کے بارے میں دوستو یہ بولر ایسا ہے جو تھوڑی بہت بلے باجی بھی کر لیتا ہے یعنی چھٹوے اور ساتوے نمبر پر آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دس سے پندرہ کا اسکور یہ آرام سے کر کر آپ کو دینے والا ہے اور بولنگ کی بات کریں تو دو آور کمپلیٹ کرے گا ہی دوستو تین بکٹ ابھی تک ٹونیمنٹ میں یہ نکال کر دے چکا ہے بھئی اگر بات کریں سب سے نیچے آتے ہیں احمد کائانی کے بارے میں دوستو یہ بلے باجی میں پانچ پہ چھٹوے نمبر پر آپ کو بیٹنگ کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے چھوٹے بہت تھوڑے بہت ان کے بلے سے اسکور بھی ہوئے ہیں لیکن بولنگ کی بات کریں دوستو پچھلے دو مقابلوں کی بات سب سے پہلے بات کریں گے دونوں مقابلوں میں دو دو آور فیکنے کے بعد تین تین بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں حالانکہ اس کے پہلے جو چار مقابلے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے ماتر تین آور فیکے ہیں تو ایسے میں پچھلے دو مقابلوں کے پرفورمنس کو دیکھتے ہوئے آپ انہیں جرور ٹرائے کر سکتے ہیں ایک ڈیمو ٹیم دوستو ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے جو کی پچھلی پلینگ 11 کے حساب سے ہے یادی کسی پرکار کا پلینگ 11 میں چینجز ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ہم ٹیلیگرام چینل پر آپ کے لیے پروائیڈ کراتے ہیں یہی پر ہم گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیم میں بھی دیتے ہیں دوستو نشت طور پر آپ ٹیلیگرام چینل جرور ٹرائے کریے گا دوستو یہاں دسکرپسن میں آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے دوستو ہم نے بائیس کیپٹن حسین کو اور کیپٹن ہم نے ساتھیسن کو یہاں پر رکھا ہے جو کی دوستو آپ کو کافی زیادہ پرسینٹ اجومت دیکھنے بھی بالا ہے وہیں اگر بات کرنا تو ہم جیسا ہم نے ویڈیو کے سٹائٹنگ بتایا تھا اسی کومبینیسن کو لے کر ہم نے ٹیم بنائی ہے بگٹ کیپر ہم نے دوستو رویت کمار کو رکھا ہے بگٹ کیپر انگ کی یہاں پر بات کریں تو آپ کو جیسا ہم نے تین اوپسن بتائے ہیں ان تینوں کو آپ الٹرنیٹ چینج کریں کیونکہ تینوں ہی پلیاروں کا کوئی خاص ریکوڈ نہیں ہے کوئی خاص اسکور ابھی تک ان کے نئی رہے ہیں تو ایسے میں تینوں کو الٹرنیٹ چینج کرتے ہوئے آپ اپنے ٹیم تیار کریں دوستو نشت طور پر آپ کو فائدہ ملنے والا ہے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جائے ہند دوستوں